بھارت نے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ تیجس تائنات کر دیئے ہیں اور تیجس تیاروں کے دوست کارڈرن تائنات کی ہیں اگر بھارت کی میڈیا کی بات مانیں تو یہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ بہت جلد اور بھی تیاروں کی پاکستان کے بارڈر کے اوپر تائناتی ہوگی دیکھئے کہ یہ پہلا وقت نہیں ہے نہ ہی پہلا موقع ہے جب بھارت نے پاکستان کو تھریٹ کرنے کے لیے بہت سارے اپنے ویپنز پاکستان کی سرات کے اوپر لاکر کھڑے کیے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم عزل سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں بن سکتا پچھلے دنوں خبر آئی تھی جو ہم نے بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یو اے ای پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ پیس پراسس کی ٹاک کر رہی ہے کچھ بات چیت کر رہی ہے کہ دونوں ملک امن کے ساتھ رہیں فی الحال کے لیے یہ بھی آپ کو یہ بتا دیں کہ تقریبا نے چوبیس فروری کو ایک میں نے خبر دی تھی کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او اور بھارت کے ڈی جی ایم او بارڈر کے اوپر بات چیت کری ہے کہ وہ آئندہ کے بعد سیز فائر کی وائلیشن نہیں کریں گے لیکن معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے تو بھارت نے یہاں پر اپنے جہاز تائنات کیے تھے لیکن جب معاملات سیٹل ہوئے چائنہ اور بھارت کے درمیان تو انہوں نے پاکستان کے وارڈر سے بھی اپنے ہتھیار واپس ہٹانا شروع کر دیئے لیکن اچانک سے پھر یہ ہتھیار سامنے آتے ہیں اچانک سے پھر دو سکارڈرن جو ہیں وہ پاکستان کے وارڈر کے اوپر تائنات کرنے کی خبر نکلتی ہے تو اس کے مقاصد بڑے ہائی لیول کے اوپر ہے وہ مقاصد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بھارت کی انٹینشن کیا ہے کہ ایک طرف تو اس نے پاکستان سے دوستی کا حد بڑھایا ہے اور دوسری جانب اس نے اپنے بارڈر کے اوپر پاکستان کے خلاف اپنے تیجز تائنات کر دیئے ہیں تو معاملات کو بڑے آسان انفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی شک حضارش ہے کہ جو دوست ہمارے اس چینل حسنا ٹی وی پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گنٹی کے نشان کو دبالیں تاکہ لیٹس نیوز ان تک بروقت پہنچتی رہے دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ جانئے کہ بھارت نے دو سکارڈن تیجز کے تائنات کیے ہیں پاکستان کے بارڈر کے اوپر اور ایسے وقت میں کیے ہیں جب ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان اور پاکستان کے کمر جعوید باجوا ساتھ جو ہیں وہ آئی ایس آئی کا دورہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس دورے کے اندر اسرائیل کے پاسیبل تھریٹ کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا پاکستان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ اردن کے اندر جارڈن کے اندر یا پھر ایراک کے اندر اپنی ائر فورس تائنات کر سکتے ہیں اس چیز کو بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ڈسکس کیا گیا تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی اور پاکستان اپنے فائٹر جیٹوں کو تائنات کرنی والی تھی ایراک کے اندر اردن کے اندر اور جارڈن کے اندر تاکہ وہ اسرائیل کو تھریٹ کر سکے اب بات یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی دوستی جو ہے وہ جنگ جاہر ظاہر ہے ظاہری سی بات ہے کہ اگر پاکستان اپنے فائٹر جیٹ ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل کے بارڈر کے اوپر لے کر جاتا ہے تو اسرائیل بھی ریٹیلیٹ کرے گا یہ نیچرل سی بات ہے اب وہ خود تو بھارت کے اندر آ نہیں سکتا ظاہری سی بات ہے وہ ابھی تازہ تازہ مار کھا کے ہٹا ہے تو اس وجہ سے وہ ڈائریک پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا اس لیے بھارت کو اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے فائٹر جیٹ لے جائے تائنات کرے پاکستان کے بارڈر کے اوپر کال کو اگر پاکستان اور ترکی والے اپنے فائٹر جیٹ کی مدد سے اسرائیل کی طرف آتے ہیں تو بھارت ان جہازوں کی مدد سے پاکستان کو نقصان پہنچا سا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان ہمیشہ اپنی فضائی سرحدوں کی بخوبی دیفنس کرتا آیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا یہ اسرائیل کا بیسیکلی پلان تھا کہ بھارت کو کہے کہ اپنے فائٹر جیٹ پاکستان کے بارڈر کے اوپر لے کر جائے فی الحال کے لیے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹھنڈے ہیں وہ لڑائی نہیں جاری لیکن بھارت نے جب پہلے ہتھیار تائنات کیے تھے یا ویپن تائنات کیے تھے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اس وقت تو چائنا اور بھارت کے درمیان لڑائی جاری تھی لیکن اب لڑائی نہیں ہے تو اس کا سیدھا سیدھا اور صاف صاف مطلب ہے کہ اسرائیل نے بھارتیوں کو کہا ہے کہ دو سپارڈر اپنے تیجس تیاروں کے پاکستان کے بارڈر کے اوپر تائنات کر دو لیکن تیجس کتنے طاقتور ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے پاکستانی بہت خوبی جانتے ہیں کہ تیجس کے اندر کتنا دمخم ہے یہ پاکستان کے ایف سکسٹین یا پھر جی ایف سیونٹین تھنڈر کا ایک جٹ کا برداشت نہیں کر سکتے